بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں کیش کنگ آئل کا اور اس کی شیمپو گا اس آئل کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سچ میں یہ آپ کے بالوں کی گروت کرتا ہے آپ کے بالوں کو لمبہ مضبوط اور گھنہ بناتا ہے اور آپ کو یہ آئل کب اور کیسے استعمال کرنا چاہیے آج میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دوا دیجئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب کیش کنگ آئر ویڈک آئل ایک انڈین پروڈکٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل ہیئر انسٹیٹیوٹ سے سرٹیفائیڈ ہے کیش کنگ آئل میں موجود 21 آئر ویڈک آئلز ہیں جو کہ آپ کے بالوں کی گروت میں مدد کرتی ہیں اور آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہیں کیش کنگ آئل کے بینیفٹس دیکھتے ہیں اگر آپ کیش کنگ آئل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی ہیئر فال کی پرابلم کو دور کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو مضبوط کرتا ہے یہ نئے بالوں کی گروت کرتا ہے اور اس کا ریزلٹ کافی جلدی آتا ہے اس کے استعمال سے آپ کے بال شائنی سلکی اور سوفٹ رہتے ہیں اور خشکی کو ختم کرتا ہے آپ اس آئل کو ایزا ہیٹ پروٹیکٹر بھی یوز کر سکتے ہو یہ آپ کے بالوں کے اندر رفنس ہونے سے بچاتا ہے اور آپ کے بالوں کو ہلدی رکھتا ہے جس سے آپ کے بال جو ہے وہ مینٹین رہتے ہیں اور جلدی خراب نہیں ہوتے یہ آپ کے بالوں میں موجود تمام پروپلمز کو حل کرتا ہے کیش کنگ آئل کس طرح استعمال کیا جائے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور اس میں ہلکا سا مساج کرنا ہے اس سے آپ کی بلیڈ سرکولیشن ہوگی اور آپ کے بالوں کو معیشت ملے گا یہ مساج آپ انگلیوں کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے کریں گے عام طور پر کیش کنگ آئل کو نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے لگانا چاہیے لیکن اگر آپ اس کے بہترین نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رات کو سوتے ہوئے لگا لیں اور پوری رات لگا رہنے دیں اور صبح اٹھ کر شیمپو سے واش کر لیں کیش کنگ شیمپو آپ لیلی روٹین میں استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں کو پالش کر دیتا ہے اور آپ کے بال جو ہیں وہ ہیلڈی نظر آتے ہیں اور یہ تمام طرح کے ہیرز کے لیے ہے آپ کے بالوں میں شائن آ جائے گی اور روفنس بلکل ختم ہو جائے گی اور بال جو ہیں وہ مویشرائز رہیں گے پٹے پٹے نہیں نظر آئیں گے اگر آپ کے ہیرز پر آئلی سکیلپ ہے تو آپ اس کو ریگولر واش کریں اور اگر آپ کے ہیرز نورمل ہیں تو آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایج شیمپو اور آئل میں کسی بھی طرح کے کیمیکلز نہیں ہیں اور بہترین ریزلٹ کے لیے آپ اس کو تین ہفتے تک ریگولر استعمال کریں بہت سے لوگوں کو یہ مسکنسپشن ہے کہ اگر ہم آئل اپنے جڑوں میں لگائیں گے تو وہ بہت زیادہ آئلی ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے آئل کے لگنے سے آپ کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اور آپ کے بالوں کا ٹیکسچر اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کے ہیرز پر جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو لیئر بن جاتی ہے جو کہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرینز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی ابھی کے لیے دیں مجھے اجازت اللہ حافظ